اسلام علیکم دوستوں تو کیسے ہیں آپ لوگ ایک ایسی سلطنت جو ایک چھوٹے سے قبیلے سے 43 ریاستوں تک پھیل گی ایسی سلطنت جس کے سلطان سلطان محمد فاتح نے تری گریٹ رومن امپائر کی آخری نشانی قسطنطنیہ کو فتح کر کے رومن امپائر کا مکمل طور پر حاتمہ کر دیا ایک ایسی سلطنت جس نے 600 سال تک تقریباً آدھی دنیا پر حکملانی کی لیکن پھر بیسویں صدی کی آغاز میں آخر ایسا کیا ہوا کہ آج اس سلطنت دی آٹومن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کو ڈونڈنا بھی ایک پیشہ بن چکا ہے دوستوں اصل میں سلطنت عثمانیہ کا زوال پہلی عالمی جنگ سے بہت عرصہ پہلے ہی شروع ہو چکا تھا لیکن اس عظیم سلطنت کا حاتمہ پہلی عالمی جنگ کے بعد ہوا دوستوں آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلی عالمی جنگ 1914 سے 1918 تک لڑی گئی تھی عالمی جنگ کے بعد کیے جانے والے عداد و شمار کے مطابق اس جنگ میں 9 ملین یعنی 90 لاکھ سپاہیوں نے اپنی جانے گواں دی جبکہ 23 ملین یعنی 2 کروڑ 30 لاکھ سپاہی زہمی ہوئے اور اس کے علاوہ 5 ملین یعنی 50 لاکھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے جنگی کاروائیاں اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بوک کے مسئلے اور مجلی بیماریوں سے اپنی جانے گوائیں دوستو اس جنگ میں ایک طرف تو سربیا، رشیا، فرانس، بریٹن یعنی سلطنت برطانیہ، اٹلی اور امریکہ تھے جبکہ دوسری طرف جرمنی، آسٹریا، ہنگری، بلگاڑیا اور دی آٹومن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ تھے دوستو اس جنگ میں آٹومن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ اور اس کے اتحادیاں کو شکست ہوئی تھی پہلی عالمی جنگ کے پانچ سال بعد انیس سو تئیس میں قریب ہی تھا کہ یعنی فواج ترکوں کے علاقوں پر مکمل طور پر قبضہ کر لیتی لیکن پھر ایک ترک سپاہی مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اپنی بکری ہوئی فوج اور ترک قوم کو ایک جنڈے تلے جمع کیا ترک فوج اور قوم نے مل کر مصطفیٰ کمال اتا ترک کی سربڑاہی میں ڈٹ کر یعنی فوج کا سامنا کیا اور انہیں اپنے علاقے سے مار بگایا اس کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک نے سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے ریاست کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا دوستو اس جنگ کے بعد سات ماہ تک طویل مذاکرات ہوتے رہے اور آہرکار 24 جولائی 1923 کو سویزر لینڈ کے شہر لوزین میں فرانس گریس یعنی یونان اٹلی جاپان سربیا سلووینز ترکی اور یونائٹڈ کنگڈم یعنی برطانیہ ان تمام ممالک نے مل کر ایک معاہدہ پر دستہت کیے چونکہ یہ معاہدہ سویزر لینڈ کے شہر لوزین میں ہوا تھا اس لیے اس معاہدے کو لوزین ٹریٹی یعنی معاہدہ لوزان کا نام دیا گیا دوستو یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ معاہدہ لوزان کا دوسرا نام امن کا معاہدہ یعنی دیپیس ٹریٹی بھی ہے دوستو یہ ایک ایسا معاہدہ تھا جس نے ترکی کو مکمل طور پر باندھ کے رکھ دیا اس معاہدے کی شرائط ہی کچھ ایسی تھی کہ اس کے بعد ترکی کو یورپ کا مردے بیمار پکارا جانے لگا اس معاہدے کے تحت وہ تمام علاقے جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کے پاس تھے ان سارے علاقوں پر سلطنت برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا قبضہ ہو گیا ترکی پر آپ نائب آس فورس پر تجارت پر ٹیکس وصول کرنے پر بھی پبندی عید کر دی گئی دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ آب نائب آس فورس بھی سمندری دستے سے ہونے والی تجارت کی ریڈ کی ہڈی کی طرح ہے دوستو آب نائب آس فورس بہرے اسود پہرے مرمڑا اور بہرے متوسط کا لنک ہے اس لحاظ سے بھی آب نائب آس فورس نہائی تہمیت کی حامل ہے اس کے علاوہ حلیفہ کی تمام املاق پر قبضہ کر کے حلیفہ اور اس کے ہاندان کو دلہ وطن کر دیا گیا ترکی پر اپنے پانیوں میں ڈریلنگ کر کے پٹرول نکالنے پر بھی پبندی عید کر دی گئی اس معاہدے کی وجہ سے ترکی کو اپنی ضرورت کا سارا پٹرول باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ ترکی کو ایک سیکولر سٹیٹ قرار دے دیا گیا یعنی ترکی میں اب اسلامی نظام نہیں قائم کیا جا سکتا دوستو تمام اتحادیوں نے مل کر ترکی پر اپنی فوج بنانے پر بھی پبندی عید کر دی فوج تو تھی لیکن برائے نام تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ کیا دو ہزار تئیس میں معاہدہ لوزان ہتم ہونے کے بعد ترکی دوبارہ حلافت عثمانیہ کا اعلان کرے گا دوستو یہ بات تو بلکل ٹھیک ہے کہ رجب طیب اردوگان دنیا میں سب سے پہلے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے حلاف آواز اٹھاتے ہیں آواز اٹھاتے ہیں لیکن کیا وہ اس نئی دنیا میں پھر سے سو سال پہلے ہتم ہونے والی سلطنت سلطنت عثمانیہ کو بحال کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو دوستو اس معاہدے پر کہیں بھی ایسا نہیں لکھا ہوا کہ سو سال بعد یہ معاہدہ ہتم ہو جائے گا آپ لوگ ہر ہی سوچیں کہ اگر ترکی آج ہلافت کا جنڈہ بلند کر دیتا ہے تو کیا عیاشیہ میں دوبے ہوئے عرب حکمران اس جنڈے تلے آ کر جمع ہوں گے ایسا نممکن ہے کیونکہ سعودی عرب اور ترکی کے درمیان صدیوں سے دشمنی چلی آ رہی ہے سعودی ولی اہد شہزادہ بن سلمان تو ترک صدر کو سست نا پسند کرتے ہیں سعودی عرب میں تو مشہور ترک ڈراما ارتگل بھی بین ہے جبکہ سعودی عرب نے اس کے حلاف ایک ایسا ڈراما نکالا ہے جس میں عثمانی سلطان سلیم کو ایک ظالم حکمران دکھایا گیا ہے اور ابھی تو کچھ دن پہلے ہی سعودی عرب کے شہر ریاض میں ہیلوین کا تہوار بھی منایا گیا جس میں سعودی شہری مطلس شیطانوں کے کاؤسٹیوم پہن کر سرکوں پر نکلے ایسی حالت میں تو حلافت قائم کرنا بہت ہی مشکل کام ہے عرب اور ترک ممالک اس کے علاوہ اگر ترکی ایسا بڑا قدم اٹھاتا بھی ہے تو اسے تمام دنیا کی طرف سے سخت نتائج بگتنا پڑیں گے اس کے لیے سب سے پہلے تو ترکی کو ہوت کو اتنا طاقت ربنا نہ ہوگا تاکہ وہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کا سامنا کر سکے اور اس کے علاوہ وہ تمام علاقے جو ایک وقت میں سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے آئی تمام ازاد ریاستیں ہیں اور وہ ریاستیں دوبارہ کبھی بھی ترکی کے زیرے تسلط نہیں جانا چاہیں گی کیا آج کا مسلمان مطلب ہم لوگ اس قابل ہیں کہ حلافت کے سائے تلے جنگی گزار سکیں اگر آج حلافت قائم ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ ہی اس سے دور باگیں گے اللہ ہم سب کو حدائج نصیب کرے اور اپنے رستے میں شہید ہونا نصیب کرے اس کے علاوہ دوستوں آج کی نوجوان ترک نسل کو تو اپنی تریح بلکل ہی یاد نہیں تو دوستو یہ ویڈیو ہم نے تمام حقائق اور سچ پر مبنی معلومات کٹھی کر کے بنائی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل ریمیمبرنگ گولن ایجل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلپ کر دیں شکریہ